اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو رائٹ ناؤ میں اس ٹیم موجود ہوں ملاڈ ٹاور پہ اور جو کہ تہران کی سٹی کے بالکل سینٹر میں ہی واقع ہے اور آپ یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو میٹرو بس ٹیکسی اور بائک بغیرہ مل جائے گی اسانی سے لیکن میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ اگر تو آ رہے ہیں ریلویس ٹیشن کے قریب سے تو آپ میٹرو پکڑ کے جو میٹرو ٹرین ہے وہ پکڑ کے آپ یہاں پہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں تو یہ میں بالکل ملاڈ ٹاور کے نیچے کھڑا ہوں یہ میرے اوپر بالکل ملاڈ ٹاور ہے سارا اور اس کے اپوزیٹ بہت ہی پیارا ویو ہے اور پولی سٹی اس ملاڈ سے آپ کو نظر آتی ہے ہم لوگ رات کو بھی یہاں پہ آئے تھے لیکن رات کو میں ویڈیو سلی شوٹ نہیں کر سکا کیونکہ کچھ اتنا مطلب بہتر ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی اور رش بھی بہت زیادہ تھا تو اس لیے آج ہم لوگ بہت جلدی یہاں پہ آئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ یہاں سے ٹکٹ لے کے اور اس سب سے ٹاپ پر چلے جائیں گے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کی چھٹے نمبر پہ یہ بڑی پیلڈنگ ہے اس کا جو نمبر ہے وہ چھٹا ہے ایک بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کنٹری کو اتنی پابندیوں کے باوجود انہوں نے اتنا ڈیویلپ کیا ہے اور امیزنگ میں بیان نہیں کر سکا میں بس بڑھتی ہی ہے اس ساری سٹوری کو بیان کرنے کے لیے ان کی ڈیویلپمنٹ کو بیان کرنے کے لیے میں جیسے ہی ائرپورٹ سے باہر آیا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی یورپن کنٹری یا کسی لائک امریکہ کینیڈا میں میں آ چکا ہوں اتنا ڈیویلپمنٹ نے اپنے آپ کو کیا اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ابھی چلتے ہیں ٹکٹ کی طرف ٹکٹ پر چیز کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے اوپر چلے جائیں گے اس کے جو لاسٹ فلور ہے اور وہاں سے آپ کو پوری سٹی کا نظارہ کروائیں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتا چلوں کہ انہوں نے یہ گرانڈ فلور پہ یعنی ان کا جو مین گیٹ ہے مین گیٹ کو یہاں سے بھی نیچے ہے لیکن آپ جیسے اس کے گرانڈ فلور پہ آئیں گے تو آپ کچھ بڑا اچھا سا ایک خوبصورت سا پارک ملے گا اور اس کے طرف یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی سی واتر کال نظر آئیں گی تو ایک بہت ہی اچھا ویو ہے سیم لائک کسی یورپنگ ہنٹری سے ملتا جوتا اس سے بھی بڑھ کر پی چلتے ہیں ٹکٹ کی طرف ٹکٹ پر چیز کرتے ہیں اور چلتے ہیں ملار ٹاور کے ٹاپ یہ ہے جی ملار ٹاور کا گرانڈ فلور اور یہ آگے فوڈ کورٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر یا لفٹ کے تھو آپ اس کے ٹاپ پر چلے جائیں گے اس کی ٹکٹ ہے تو ابھی ٹکٹ پر چیز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹکٹ کتنے کی ہے اور یہاں سے اس چیز کا نظارہ دیکھیں آپ شہر کا پورے شہر کا یہاں پہ آپ کو پیو دیکھنے کو ملے گا اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بندہ سوزی لینڈ میں آگیا ہے اتنا ماشاءاللہ انہوں نے اتنی پابندیوں کے باوجود اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا ہے امیزنگ یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اپوزیٹ ہی ان کی یہ جو برج ملاد ہے ان کے نیچے ہی ان کا ٹکٹ کا آفیس ہے اور آپ یہاں سے ٹکٹ پر چیز کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے چیئر لفٹ یعنی زپ لائن میں بیٹھنا ہو تو یہ ساتھ انہوں نے چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور یہاں سے یہ آپ کو لے کے جائے گی نیچے یہ اس کی انٹرنس ہے اور یہ آگے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جاتی ہے لیکن ابھی میری نظر پڑی ہے اس پہ تو میں نے سوچا اس پہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے اور یہاں سے پوری سیٹی کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تہران سیٹی بہت ہی بیوٹی فل بہت ہی خوبصورت اور اس کا جو نیچرل بیوٹی ہے اس کی طریف جتنی بھی کیجئے وہ کم ہے اور ساری چاروں طرف یہ پہاڑی پہاڑ ہیں اور درمیان میں اس شہر کو بسایا گیا ہے اس کی طریف تو بہت پرانی ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کو آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے کم بجٹ میں کسی آٹ آف کنٹری کو ویزٹ کرنا ہے تو وہ ایران آجائے بہت سے جو ہمارے ناظرین ہیں جو بہت سے لوگ ہیں ان کو یہ شک لہتا ہے کہ اگر ایران کا لوگوں کے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگ گئی تو ہم پھر کسی یورپین کنٹری امریکہ کینیڈا یوکے اسٹریلیا کا ویزا نہیں لے سکتے تو ایسی بات بالکل نہیں ہیں یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اگر ان کی کرنسی سٹرانگ ہوتی تو میرے خیال سے یہ پوری دنیا پہ اسٹیم کمرانی کر سکتا تھا جیسے آج چائنا کر رہا ہے پوری دنیا پہ ہر چیز جو ہے وہ چائنا پوری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے لیکن ایران ایک بہت ملک ہے جو خود مختیار بھی ہے اور ہر چیز اپنی پرڈکٹ کرتا ہے اپنی پرڈکشن ہے ان کی ساری تو باقی یہ بھی چلتے ہیں ملار ٹاور کی طرف اور ٹکٹ پر چیز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کا ویو کیسا ہے اور کیا طریقہ کار ہے ملار ٹاور کی اوپر جانے کا گئیس جو ملار ٹاور کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا تھا وہ دوزار ایک سے ہوا تھا اور یہ دوزار ایک کی کچھ پرانی پچرز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں اور دوزار میں کچھ ایسا تھا پھر ٹو تھاؤزن فائف میں کچھ ایسا بنا اور دین ٹو تھاؤزن سکس میں یہ کافی کمپلیٹ ہو چکا تھا اور دین ٹو تھاؤزن سیمن میں کچھ ایسا تھا اور فائنلی اسے کھول دیا گیا تھا ٹو تھاؤزن ایٹ میں موسیقی 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 موسیقی